دیکھر یہ ہے بھئی الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنہ و من سیئت اعمالنا و نعوذ باللہ من شرور انفسنہ و من سیئت اعمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ و من يذلله فلا آذیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا و نشہد ان سیدنا و نبينا و مولانا محمد عبده و رسوله صل اللہ علیہ و علیہ آلہ و صحبہ و بارک و صلیم تسلیمان کتیران کتیران محترم بھائیو بزرگور دوستو دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے اس کا ایک کام ہے اور اس کا ایک مقام ہے دنیا کی کسی چیز کو لے لیجئے چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو ہر چیز کا ایک نام ہے اور اس کا ایک کام ہے اس کا ایک مقام ہے یہ مائک ہے اس کا نام مائک کام کیا ہے آواز پہنچا نہ مقام بلکہ چہرے کے سامنے ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ نہیں سکتے یہاں کوئی ٹیبل فین نہیں رکھ سکتے اگر رکھیں گے تو کیا کہیں گے پیچھے رکھو بیان کرنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھنا تو اس کی جگہ کوئی اور چیز نہیں رکھ سکتے اور اسے یہاں سے ہٹا نہیں سکتے یہاں سے آکر آکر کوئی اسے اٹھا کے لے جائے تو آپ چپ رہیں گے کہ بھئی دیکھو کون آیا دیواناں بھائک اٹھا کے لے جا رہے بیان کے بھی سنیں گے تو ہر چیز کا ایک نام ہے اس کا ایک کام ہے اس کا ایک مقام ہے ڈاکٹر نام ہے کام جائے مریض دیکھنا دوا دینا علاج کرنا وکیل نام ہے کام کیا ہے کورٹ جائے نا کیس لنڈا انجینئر نام ہے کام کیا ہے نقشہ بنانا پلان بنانا مکام بنانا بریش برانا جزاکم اللہ ڈاکٹر نام ہے نام ہے کام کپڑے دونا اس طریقہ ہجام کیوں ہنسنے بھائی کوئی پیشہ اخیر نہیں ہے حلال پیشہ اور کوئی حرام پیشہ عزت والا نہیں ہے کوئی بھی حلال پیشہ ہو وخیر نہیں ہے اور کوئی حرام پیشہ ہو اس میں کوئی عزت نہیں ہے نبیوں کو بھی اللہ نے پیشی دیئے زکریہ علیہ السلام وہ کارپنٹر تھے داؤد علیہ السلام وہ لوہار تھے زیرہ بناتے تھے تو کسی پیشے کوئی پیشہ حرکتی نہیں ہے حلال نہیں اور کوئی حرام پیشے میں عزت ہے تو ہر ایک کا ایک انام ہے اس کا ایک کام ہے اس کا ایک مقام ہے ہمارا نام کیا ہے بولو بھئی ایک ہمارا وہ نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے وہ ہمارا انڈیوزیل نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے الگ الگ نام ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ نام رکھتے ہیں زندگی پر اسے اسی نام سے بکارا جاتا ہے قیامت میں جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی ہے فریشتے بلائیں گے وہ ہم ہی اسی نام سے بلائیں گے اسے اس لئے کہتے ہیں اچھے نام رکھو کہ کل قیامت میں فریشتے اسی نام سے بلائیں گے اللہ کے دربار میں تو ایک ہمارا اپنا اپنا نام ہے اور ایک سب کا کلکٹو نیم تو ہمارا کلکٹو نیم کیا ہے بولیو نام مسلمان ملتا بیکم ابراہیم ملتا بیکم ابراہیم وو سمعکم المسلمین تمہارا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم اسلام کا دین دا تمہیں وہی دین دیا گیا ہے اس لئے کہتے ہیں ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی یہ ملت ابراہیمی ہے اور امت محمدی ہے صل اللہ علیہ وسلم تو ملت ابراہیمی ہمیں نے کہ وہی دین ہے ہمارا جو حضرت ابراہیم رہا اسی کو اللہ نے کامل اور مکمل کر کے ہمیں دیا ہے ملت ابراہیم تمہارا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا ہوا سمعکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان اور علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا پکارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تھوڑے یہاں جو پکارے گا تو نام اللہ نے رکھا اور پکارا خلیل اللہ نے کیسا پیارا نام کیسا پیارا نام یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے ہماری پہچان ہے عالم میں ہماری پہچان ہے اور سارے عالم میں ہماری آئیڈینٹیٹی ہے کہ ہم کون ہیں مسلمان تو کیسا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا خلیل اللہ کا پکارا ہوا تو نام تو بڑا پیارا ہے کام چاہے کام کچھ نہیں کام کچھ نہیں tai دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام ہی نام ہے کام کچھ نہیں ہے کوئی چیز دنیا میں مجھے اسی بتائیے جس کا نام ہی نام ہے کام کچھ نہیں ہے تو نام دو اتنا بڑا اتنا پیارا ہو کام کچھ نہیں کام جو مرضی کرو کام جو مرضی کرو اللہ کا دیا نام کہیں جاتا نہیں ایسی بات ہے ایسی بات ہے نہیں میرے بھائیو ہر مسلمان کے تین کام ہیں وہی تین کام میں اسا عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں یہ میرا بھی کام ہے آپ کا بھی کام ہے مجھے بھی سمجھنا ہے آپ کو بھی سمجھنا ہے مجھے بھی کرنا ہے آپ کو بھی کرنا ہے میرا بھی وہی کام ہے آپ کا بھی وہی کام ہے میرا کام الگ آپ کا کام الگ نہیں ہے وہ امیر ہو غریب ہو پڑا لکھا ہو بے پڑا ہو شہری ہو دیہاتی ہو جوان ہو گوڑا ہو ارے ہمارے بچے بچے کا یہی کام ہے جس دن ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم حضور کے امتی حضور کے امتی ہو گئے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارے تین کام ہیں پہلا کام ہے دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا کہ ایسے جیو دنیا میں جینے کا یہ طریقہ ہے جینے کا یہ راستہ ہے کیسے جیو ہماری برگی پر نہیں چھوڑا گیا ایسے جیو اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا جو ان کو اللہ نے بتایا وہی انہوں نے ہمیں بتایا یوہا کہ تمہیں اللہ کی تمہیں میرے رسول وہ بتاتے ہیں جو میں ان کو بتاتا ہوں جو اللہ ان کو بتاتا ہے کہ پہلا کام ہے دنیا میں ویسے جینا جیسے جینا اللہ نے بتایا اس کے رسول نے بتایا جینے جو دو راستے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک راستہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ویسے جی ہیں جیسے جی چاہتا ہے میں دنیا آزاد ہے زمانہ آزادی کا ہے ہم بھی آزاد ہیں کیسے جییں گے ہماری مرضی ہماری مرضی آزادی کا زمانہ ہے دنیا آزاد ہے ہم بھی آزاد ہیں کیسے جییں گے ہماری مرضی جو جی چاہے گا وہ کریں گے جو من میں آئے گا وہ کریں گے جو جی چاہے گا وہ کریں گے جیسے دنیا جی رہی ہے ہم بھی جییں گے جیسے زمانہ جی رہا ہے ہم بھی جییں گے دنیا کو دیکھ کے جییں گے زمانے کو دیکھ کے جییں گے دنیا والوں کو دیکھ کے جییں گے جو جی چاہے گا وہ کریں گے ایک راستہ دنیا میں جینے کا یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو جی چاہتا ہے جو دنیا کر رہی ہے لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے یہ ہمارا راستہ نہیں ہے پھر کیا راستہ ہے ہمارا کہ ہم نے اللہ سے ایک اہد کیا ہے ہمارا اللہ سے ایک اہد ہے یہ قرار ہے کہ تُو ہمارا مالک ہے ہم تیرے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ہم ان کے امتی ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے اللہ کا کیا کریں گے وہ نہیں کریں گے جو جی چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے دنیا کیا کر رہی ہے ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کدھر جانے کو کہتا ہے ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی چاہتا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اہد کر رہا ہے تو ہمارا مالک ہے ہم وہ کریں گے جو تُو چاہتا ہے وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کریں گے جو تُو چاہتا ہے اور کیسے جییں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے ان کے پیچھے چلیں گے ان کی راہ چلیں گے تو دو باتیں ہیں ہم بندے ہیں اللہ کے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اللہ کے بندے ہیں محمد رسول اللہ حضور کے امتی ہیں کس کو کہتے ہیں بندہ کس کو کہتے ہیں بندہ کس کو کہتے ہیں امتی بندہ کہتے ہیں ماننے والے کو بندہ وہ ہے جو مانتا ہے جو نہیں مانتا ہے اس کو کہتے ہیں باوی جو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں بندہ تو جو جس کی مانتا ہے وہ اس کا بندہ ہے جس کی مانے اس کا بندہ زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ حالات کی مانے تو حالات کا بندہ دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ اور ابھی آپ کا وہ ٹائم نہیں آیا جو روح کی مانے تو تو جس کی مانے اس کا بندہ ہم کس کے بندے ہیں ہم ایک کے بندے ہیں ہم کس کے بندے ہیں ایک کے بندے لا الہ الا اللہ ایک کے بندے ایک کی ماننے والے ہم نے ایک کی ماننے کا اخرار کیا ہے سر جھکا دینا سر جھتا دینا ہاتھ پھیلانا دامن پسارنا یہ سب کچھ ایک کے لئے ہے کیسا پیارا اللہ کیسا پیارا اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رحم کے اللہ نے سو حصے کیے اس میں کا ایک حصہ تمام مخلوق میں بانٹا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے وہ سو حصوں جو تقسیم ہوئے ہیں اس میں سے جو حصہ اس سے ملا ہے اس کی بنا پر وہ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے تو جس کے پاس نوات پر نو حصے ہیں نین نانوے وہ کتنا رحم کرنے والا ہوگا اللہ رعوفم بلعباد اپنے بندوں پر بڑا مہربان اسے اپنے بندوں سے پیار ہے پیار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیاری نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے اگر وہ پوچھیں میرے بندے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں تیشانی زمین پر ٹیکتے ہیں ناک رگڑتے ہیں ہاپ پھیلاتے ہیں دابن پسارتے ہیں وہ ہمارا اللہ کہاں ہے وَإِذَا صَالَكَ عِبَادِي وَإِذَا صَالَكَ عِبَادِي اینی میرے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے فَإِنِّ قَرِيبُ میں تمہارے قریب ہوں قریب کتنا قریب کتنا قریب ہیں وَنَحْنُ أَقْرَوْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تمہاری رجع جان سے زیادہ میں قریب ہوں یعنی تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنتاؤں تمہاری مرادیں پوری کرتاؤں درمیان میں کوئی وکیل نہیں کوئی موبائل نہیں اس نے کوئی وکیل کوئی وکیل کی ضرورت نہیں بعض مذہب میں ہے کہ جاؤ اپنے مجھ سے مجھ پیشوا سے کہو وہ اللہ سے کہہ کے تمہیں بخشوا دے گا نہ کوئی وکیل کی ضرورت ہے نہ کسی موبائل کی ضرورت ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہاٹ لائن کسی زبان میں مانگو میرے بندوں مسلم مانگو کسی زبان میں مانگو نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو کسی زبان میں مانگو وہ ہمارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے وہ دل کی دھڑکنیں سننے والتا ہے چاہ میں تمہاری سنتا ہوں تو تمہاری مرادیں مرادیں پوری کرتا ہوں حدیشری میں آتا ہے کہ موبین بندے کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ریجیکچن نہیں ہے سب قبول ہوتی ہے لیکن دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں تین طریقوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جاتا ہے آدمی سوچتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا لیکن دو طریقہ اور ہیں دعا قبول ہونے کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو دعا مانگی وہ اپنی نادانی ناسمجھی سے ایسی چیز مانگی جو اس کے لئے مصیبت بن جائے گی اللہ بڑا مہربان ہے وہ نہیں دیتا وہ جانتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ مصیبت مانگ رہا ہے آگے چل کے یہ مصیبت بن جائے گی اس کے لئے تو وہ بڑا مہربان ہے وہ نہیں دیتا اس کا کوئی بدل دیتا ہے substitute دیتا ہے یا اس کی برکت سے کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے کوئی آنے والی بلاؤ مصیبت دعاؤں کی برکت سے وہ ہٹ گئی دعاؤں میں وہ آنگا تھا کچھ اور لیکن اس کے بدلے اللہ نے وہ مصیبت ٹال دی مثال سمجھنے کے لئے ایک چروہہ گائے بکریوں لے کر جنگل گیا چرانے رات کو جب واپس گائے بکریوں کو انکھٹا کر کے لانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے پھاڑ دیا اسے بڑا دکھ ہوا کہ اسی اچھی گائے کیسا دودھ دیتی تھی میرے سارے بچے پیتے تھے پھر بھی بچتا تھا بیچ کر اس سے کام چلاتا تھا ضرورتیں پوری کرتا تھا کہ ظالم نے ایسی گائے کو پھاڑا دے لی اور غصے میں آکے وہ کہنے لگا کہ اللہ جس نے میری گائے کو پھاڑا ہے بارا ہے اسے تو میرے سامنے لاکر کھڑا کر دعا قبول ہو گئی شیر آکر سامنے کھڑا ہو گیا وہ شیر نے پھاڑا تھا وہ خون پیگے چلا گیا تُو نے تو دعا کر کے بلایا تُو نے تو دعا کی جس نے پھاڑا اسے میرے سامنے کھڑا اب کر کیا کرتا ہے پہلے اس نے گائے کو پھاڑا تھا اب اب تُجھے پھاڑا تیرا نمبر ہے تُو نے تو دعا مانگی لیکن اللہ مہربان ہے بڑا کریم ہے بندہ ایسی اتنا دانی سے ایسی دعایاں مانگتا ہے کہ اس کے لئے مسیبت بن جاتی ہے لیکن اللہ جانتے ہیں وہ نہیں دیتے اس کا کوئی بدل دیتے ہیں یا اس کی برکت سے کسی بلا آنے والی بلا مسیبت کو ہٹا دیتے ہیں تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اسے ریزر کر دیتے ہیں آخرت کے لئے کل قیامت میں اس کے بدلے دیں گے یاد دلا دلا کر کہ تیری فلان دعا اس کا یہ بدلہ تیری فلان دعا اس کا یہ بدلہ جب بندہ دیکھے گا اتنا مل رہا ہے آج تو کہے گا کاش میری سب دعائیں آج ملتیں یہ دنیا میں تھوڑا ملہ ختم ہو گیا آج بہت مل رہا ہے کبھی ختم نہیں ہو گیا کیسا مہربان اللہ کیسا مہربان اللہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مندوں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لئے بنایا ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے زمین کا فرش تمہارے لئے بچھایا ہے آسوان کا شامیانہ تمہارے لئے لگایا ہے چان سرک کی روشنی تمہارے لئے کی ہے ستاریں تمہارے لئے جگمگائیں ہیں آوائیں تمہارے لئے چلائیں ہیں بارشیں تمہارے لئے برسائیں ہیں زمین سے آناچ تمہارے لئے نکالا ہے کوئی سپانی تمہارے لئے نکالا ہے نہرے تمہارے لئے بہائیں ہیں کسی پیاری پیاری آنکھیں نہیں ہیں ہر ایک کو ہر ایک کے سر میں دو ہیڈ لائٹ ہر ایک کے سر میں دو ہیڈ لائٹ کسی پیاری پیاری آنکھیں نہیں ہیں بھائیو اگر یہ آنکھیں نہ دیتے تو دنیا زندگی پر بزاہ ہوتی دن رات میں کوئی فرق نہ ہوتا اندھیر اجالے کی کوئی تمیز نہ ہوتی کیسی پیاری پیاری آنکھیں دیں کس نے دیں ایک اببہ نے بنائی ایک اماں نے بنائی کیسی پیاری پیاری آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے کیسی زبادی بولنے کے لیے کیسے ہاتھ دی کرنے کے لیے کیسا دماغ دیا ہر ایک کہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں دوسرا نہیں سمجھتا آئی نو مینڈ آئی نو آئی نو آئی نو آئی نو کس نے دیا ذرا سے ایک سکرو ڈھیلا کر دیتے تو ایک کوئی بڑے صاحب پاگل خانے میں انسپیکشن کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے پاگل ہیں بعض کیجس میں ہیں بعض کھولے میدان میں ہیں جو ابھی انڈر ٹریننگ ہیں ان کو کیج میں رکھا ہے تو انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا تو ایک پاگل گھرنے لگا ان کو تو جو ساتھ تھے وہ کہا لگے وزیر صاحب ہیں تو وہ پاگل کہنے لگا مت غبراؤ جب میں یہاں آیا تا میں بھی اپنے کو وزیر ہی سمجھتا تھا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گے ایک ایک thread ایک thread ڈھیلا کر دیں تو زندگی مصیبت بن جائے کیسا دماغ دیا information technology computer science مارس پر جانے کی تیاریاں کیا کرتا اگر اس کا دماغ ٹھیک نہ ہوتا اگر ٹھیک نہ ہوتا تو ٹائلیک بھی ملی جا سکتا تھا کیسا دماغ دیا کیسے پاؤں دیا چلنے کے لیے کیسے ہاتھ دیا کام کرنے کے لیے میرے بھائیو ہمارا ایک ایک سانس اللہ کی مہربانی ہے یہ مشین جو چل رہے ہیں نے مشین ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے سانس آ رہا ہے ہمارا ایک ایک سانس محتاج ہے اندر کا اندر رہ گیا باہر کا باہر رہ گیا باہر کا اندر جاتا نہیں اندر کا باہر اندر سے باہر آتا نہیں کیا ہوا چاپٹر کلوس گئے حضرت انہا لالہ اب کوئی نہیں کہتا ہے یہ صدر صاحب ہیں ان کی میت ہے یہ وزیر صاحب ہیں نہیں ان کی میت ہے وہ کہاں ہیں گئے ایک سانس کے محتاج ہیں ہر لقمہ کھانے کا انہی کا دیا ہوا پانی کا ہر گھونٹ انہی کا دیا ہوا ایک ایک سانس جو چل رہا ہے وہ نہیں کہا ایک سانس کے لگے حضرت ہم بھی تو کچھ کرتے ہیں بے شک ایسے کافر نہیں ہیں مانتے ہیں اللہ کرتا ہے لیکن ہم بھی تو کچھ کرتے ہیں یہ دیکھو یوں سانس لیتے ہیں یوں باہر ہم بھی کچھ دم لگاتے ہیں ارے بالکل انکار نہیں کرتے ہیں ایسے کافر نہیں ہیں لیکن ہم بھی تو کچھ کرتے ہیں تو میں نے کہا بھائی جب آپ سو جاتے ہیں تو تبستانس کون چلاتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تب کون چلاتا ہے چلو جاگتے میں مان نہیں ہے آپ کا بھی کچھ زور لگتا ہے لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تب کون چلاتا ہے سونے والا مرنے والے کی طرح ہے مہیت کی طرح ہے کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس سے اپنے جسم بر تو اس وقت یہ مشین کون جلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں اللہ چلاتا ہے جاگتے میں ہم چلاتے ہیں بھائیو کتنی اس کی مہربانیاں ہیں کیسا مہربان اور ہم کیسے ماف کیجے کیسے نمک حرام بندے ہیں بیٹا باپ کی نمانے باپ کہتا ہے میرا بیٹا نمک حرام ہے اور یہاں ہمارا جوز جوز وہ اللہ کی مہربانی سے چل رہا ہے اور ہم اس کی نمانے اس کے آگے سن نہ جکائیں اس کے حکم کے تابع نہ ہو جائیں مومن کسے کہتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں مسلم کسے کہتے ہیں مسلمان کیم معنی ہیں سر جھکا دینے والا سر جھکا دینے والا کس کے سامنے اللہ کے عمر کے سامنے تابع کر دینے والا اپنے آپ کو اللہ کے عمر کے سامنے بندہ بندہ بندگی بہت بڑا مقام ہے بندگی اللہ کو پیاری ہے اور بندے اللہ کو پیارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے سفر کا اورعان نے جہاں ذکر کیا ہے وہ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اپنے بندے کو لے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہتا ہے میرا بندہ سم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ تو بندگی بہت بڑا مقام ہے اللہ کسی کو بندگی کی توفیر دے دے بہت بڑی توفیر ہے تو بندے بننا ہے اللہ کے اور امتی بننا ہے کسے کہتے ہیں امتی کسے کہتے ہیں امتی ماننے والا سر جکا دینے والا تابع کر دینے والا اپنی خائص کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے والا امتی کسے کہتے ہیں نبی کی چال چلنے والا نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ان کی چال چلنے والا ان کے فوٹسٹپس کو فالو کرنے والا وہ ہمارے لئے رول مارڈل اللہ کہے کس کس کو رول مارڈل بنا رہے ہیں اللہ نے ایک رول مارڈل دیا ہے وہ کون ہے محمد ہے صلو اللہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر عدا سے محبت ہوتی ہے آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر عدا پیار ہی ہوتی ہے ہمارے نوجوان غلیظ مثالیں تو بہت ہیں لیکن میں ذرا کم غلیظ دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے کرکٹ پلیئر اس سے وہ فقر سے کہتا ہے میں فین ہوں اس کا فین اُلٹے لٹک جاؤ تیلر سے کہتا ہے میرے کپڑے ہو ایسے بنا وہ حجام سے کہتا ہے میری کٹنگ ہو ایسی کر میلے فوٹو دیکھ ایسی کٹنگ کر وہ ایسی کٹنگ کر کے یہ اُللو کا پتھا لگتا ہے لیکن پیار ہے اُللو لگو چاہے پتھا ہے اس کا لگو لیکن ایسی بارا ہو اس سے پیار ہے تو کس سے پیار ہونے چاہیے کس سے پیار ہونے چاہیے کیسی احسان فراموش امت ہے کیسی احسان فراموش امت ہے کہ جس پیارے نبی نے سب کچھ اس کے لئے قربان کیا آج یہ زبان سے تو یہ خیار کرتی ہے کہ اب ان سے پیار کرتے ہیں لیکن زندگی غیروں کے راستے پر چلتی ہے طریقے غیروں کے اسے پسند ہیں غیروں کے طریقے پسند ہیں غیروں کے فیشن پسند ہیں دعویٰ ہے حضور کی سے محبت کا اور زندگی غیروں کے طریقوں پر گزرتی ہے تو بھائیو حضور کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہے خوشی میں خوشی میں غم میں تنگی میں سہولت میں جوانی میں بڑا پے میں ہر حال میں ہم ان کو نمونہ بنائیں گے ہم ان کو نمونہ بنائیں گے ہم نے ان کے امت میں ہونے کا اقرار کیا ہے نمونہ ہم ان کو بنائیں گے یہ ہے محمد رسول اللہ یہ ایمان کے دو وائر ہیں یہ ایمان کے دو وائر ہیں دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو مائک سے آواز آتی ہے دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو اجالہ اور کنیکشن گیا تو اندیرا گھر میں اندیرا ہو گیا ارے بھائی ہس پاس سب جگہ کرنٹ ہے کیا بات ہے بھائی فیوس چلی گئی تو فیوس کوئی ڈڈا ہے کتی ہوتی ہو بارک تار ہیں کنیکشن گیا کنیکشن ہے تو اجالہ کنیکشن گیا تو اندیرا تو یہ دو وائر ہیں ایمان کے دو وائر لا الہ الا اللہ ایک وائر محمد الرسول اللہ دوسرا وائر دونوں کا کنیکشن دل میں ہو گیا وہ ہے ایمان والا وہ ہے کلمے والا کلمے والا ہونا کوئی معمولی چیز ہے ایک معمولی چیز نہیں ہے اس کا ایک کنیکشن اللہ سے ہے دوسرا کنیکشن محمد الرسول اللہ سے ایک رشتہ رشتہ اللہ سے رشتہ اللہ سے رشتہ ایک کنیکشن اور دوسرا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارے کتنا بڑا رشتہ ہے یہ کتنا بڑا رشتہ ہے یہ اللہ سے رشتہ بندگی کا رشتہ پیارے رسول سے رشتہ امتی ہونے کا رشتہ آدمی کو کسی بڑے سے آدمی کا رشتہ ہوتا ہے دنیا کی کسی بڑے آدمی سے رشتہ ہوتا ہے تو وہ کلاس میں سب سے کہتا پیتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں میرا فلا وزیر سے رشتہ ہے پتہ ہے تمہیں وہ کون ہے میرے اببہ کے پھوپا کے سالے کے بہن بی کے بھائی کا بیٹا ہے کتنا قریبی رشتہ ہے دیکھو اس کے اس کی کوڑی بجائے تو وہ اسے ایک آدھی چاہی بھی نہیں بھلاتا پوچھتا بھی نہیں تو کون ہے لیکن یہی سوچ سوچ کا مبڑا ہو رہا ہے سب سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں میرا فلا وزیر سے رشتہ ہے تو بھائیو ہمارا کس سے رشتہ ہے اور اللہ کے پیارے رسول سے ایک وہر ادھر سے جڑا ہوا ہے ایک وہر ادھر سے جڑا ہوا ہے پیارے رسول سے جڑا ہوا ہے دونوں وہروں کا کنیکشن جس دل میں آ گیا ہے وہ ہے ایمان والا وہ ہے کلم والا وہ ہے ایمان والا یہ ہے جینے کا راستہ پہلی پہلی ذمہ داری مسلمان کی کہ ہم کیا کریں گے وہ کریں گے جو اللہ کو پسندے اس کے رسول کو پسندے ہم وہ کریں گے ہم نہیں دیکھیں گے کسے پسندے کسے پسند نہیں ہے کسی کو پسند نہیں ہے ہماری بلا سے ہم کوئی پرواہ نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کو پسندے کی نہیں پسند ہے ہم وہ کریں یہ جو اللہ کو پسند ہے اس کے پیارے رسول کو پسند ہے ہر کام میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اللہ کو کیا پسند ہے ہمارے پیارے اللہ کے پیارے رسول کو کیا پسند ہے یہ ہے مسلمان کا پہلا کام اس کو کہتے ہیں مسلمان کیا تاریخ ہے مسلمان کی کیسے کہتے ہیں مسلمان وہ بندہ اللہ کا حمتی ہے رسول اللہ کا حکم دیکھے گا اللہ کا طریقہ دیکھے گا رسول اللہ کا اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنہ پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنہ ٹرین دو پٹریوں پر ہے ٹریک پہ تو فرس کلاس میں بیٹھا ہوا بھی پہنچے گا ائر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا بھی پہنچے گا جنگل ڈبے میں بیٹھا ہوا وہ ہی پہنچے گا وہ ہی پہنچے گا اور اگر ٹین پٹری سے اتر گئی کبھی ہوتا ہے پٹری سے اتر گئی ہے پٹری سے اتر گئی تو فرس کلاس والا پہنچے گا جنگل ڈبے والا نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے ارے کچھ تو بولو بھائی کون پہنچے گا کیوں پٹری سے اتر گئی اور پٹری پر ہے تو فرس کلاس والا بھی پہنچے گا ایر کنڈیشن والا بھی پہنچے گا جنگل ڈبے والا بھی منزل کو پہنچے گا تو ہماری ٹرین کی پٹری ہے زندگی کی ٹرین ہمارا زندگی کا سفر زندگی کا سفر لاور سے کرا چی کا نہیں زندگی کا سفر اس کی پٹری ہے لائلہ دو پٹری ہیں دوسری پٹری محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اریب ہو امیر ہو کوئے ہو وہ کسی ڈبے میں گا ڈھاؤ air condition میں first class میں general ڈبے میں mad day کی بھی جانی کھڑا ہوئے وہ بھی پہنچے آیا انشاءاللہ جاڑی پٹری پڑے پٹری سے آٹی تو منزل سے گئے گے اچھا ٹرین جنگلوں سے بھی گزرتی ہے پہاڑوں سے بھی گزرتی ہے بڑے بڑے بریجس کو بھی پار کرتی ہے پہاڑوں کے ٹننلز میں سے بھی گزر جاتی ہے دن کے ہو جارے بھی چلتی ہے رات کے اندرے میں بھی چلتی ہے رات کو نہیں روک دیتا کہ وہ اتنے اندرے میں چلانا مجھے ڈر لگتا ہے صبح ہونے تو چلاؤں گا ہوتاں ایسا گئیں بندرے میں بھی چلاتا ہے روشنی میں بھی چلاتا ہے تو دنیا کے زندگی کی ہماری ٹرین ہے حالات کی جگہ ہے دنیا یہاں مختلف حالات آتے ہیں خوشی بھی ہے غم بھی ہے تنگی بھی ہے سہولت بھی ہے مختلف حالات سے آدمی دنیا میں گزرتا ہے حالات سے گھبرا کر پٹری نہیں چھوڑنا اپنی پٹری نہیں چھوڑنا حالات گزر جائیں گے پٹری پر رہیں گے تو انشاءاللہ منزل کو بہن جائیں گے گھبرا نہ نہیں حالات سے مسلمان مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا مایوس ہی نہیں ہے دین میں ہمارا اللہ تسلی دیتا ہے فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَا عَلْعُسْرِ تنگی آئی ہے حالات آئے ہیں گھبرا آئے مات یہ کون کہہ رہا ہے ہمارا اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کیسا پیارا اللہ تنگی آئی ہے حالات تنگ ہے گھبرا آئے مات تنگی کے بعد سہولت آنے والی دو مرتبہ کہتے ہیں اللہ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ تنگی کے بعد سہولت آنے والی حالات چمت گھبرا ہو بھائیو آج ایک بڑی دنیا کی زندگی کی ٹرین پٹری سے ہڑ گئی ہے جب بٹری زہر جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں بڑے بڑے کرین لاتے ہیں اور کرین آ کر ایک ایک بھوگی کو اٹھا اٹھا کے ٹریک پہ رکھتی ہے کیا نہیں کراشی تک چلا کے لئے جاتی ہے کرین کرین چلا کے لئے جاتی ہے کراشی تک اٹھا اٹھا کے بھوگی کو ٹریک پہ لگ دیتی ہے اب چلتے رو انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائیں گے تو یہ چار چار مہینے یہ کرین ہے کرین پٹری پر آنے کے لئے چار چار مہینے کرین ہے پٹری پر آنے کے لئے پھر چلتے رو پھر چلتے رو روزانہ مسجدہ میں مشورہ کرو لقاتیں کر اسے گھائی گھٹے لگاؤ اللہ توفیق دے اسے زیادہ لگاؤ نہیں طلبہ ہیں اتنا نہیں دے سکتے جتنا دے سکتے ہو اتنا دو کنسیشن ساری دنیا میں ہے سٹوڈنٹس کے لئے تبلیغ میں بھی کنسیشن ہے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ تبلیغ کرو جو تمہارا خالی وقت ہے وہ تبلیغ میں لگو تو پہلی ذمہ داری ہے راستے پر آنا دوسری ذمہ داری ہے گھبرا گئے یا فضلات کہ یہ میں ہی ایک گھنٹہ ہو گیا اور دو باقی ہیں کب ختم ہو گا یہ میں انشاءاللہ باقی دو میں مختصر کر دوں گا سورے بقرہ بھی ہے سورے والاسرینہ تینہ بھی ہے تو پہلی ذمہ داری ہے خلاصہ راستے پر آنا یہ ہے ہمارا راستہ جینے مرنے کا راستہ جینے مرنے کا راستہ زندگی کا راستہ اس پر ہمیں آنا ہے دوسری ذمہ داری حضور کی امت کو اس راستے پر لانا ہے پوری امت کو راستے پر لانا ہے حضور کی امت کو حضور کی راستے پر لانا ہے دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تا ہے دوسروں کو راستے پر لانے کیلئے وہ تو خود تھے ہی راستے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے راستے پر کام کیا تھا ان کا دوسروں کو راستے پر لانے کا کام جس کے لئے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا اللہ فرماتے ہیں لِتُقْرِجَ النَّاس مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّوْتِ میں دیکھتا ہوں انسانوں کی طرف تاکہ وہ انہیں اندھروں سے نکالے اندھروں سے کون سے اندھرے رات کے اندھرے نہیں ہو تو صبح کا سورج نکلے جا رات کا اندھرہ ٹک نہیں سکتا اس سے زیادہ سخت اندھرے ہیں نفس کا اندھرہ خواہشات کا اندھرہ ماحول کا اندھرہ نافرمانی ہو گناہ کا اندھرہ ان اندھروں میں آج دنیا جی رہی ہے غفلت کے اندھرے اس میں بھلے برے کی تمیز نہیں ہوتی کیونکہ اندھر ہے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی دنیا کو روشن کرنے والا سورج وہ دل کے اندھرے دور نہیں کر سکتا وہ سورج جو پہاڑوں کو سمندروں کو جنگلوں کو آبادیوں کو روشن کر دیتا ہے وہ دل کو نفس کے اندھروں کو دور نہیں کر سکتا وہ ایمان کا دور دور کرتا ہے نبی وہ لے کر آتے تھے اس سے اندھروں کو دور ہوتے تھے اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اندھروں میں بھٹکنی کے لئے چھوٹ گیا جائے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں ان کے زمانے کا بادشاہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا یحییٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں یہ رشتہ جائز نہیں ہے بعض رشتے جائز نہیں ہیں ایسا کوئی رشتہ تھا تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا اس نے لڑکی سے کہا کہ کیا کرو میرا تدل تجھ پہ آیا ہوا ہے لیکن یہ مفتی صاحب نہیں مانتے وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا ڈرتا ہے کیا گھوڑتا ہے تیرے پاس پاور ہے طاقت ہے تو بادشاہ ہے ان کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا ہے ان کو ختل کر دو تو بادشاہ کی سمجھ میں آگئی اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا لبے کو قتل کیا کسی ہے آئیش آئیش کا اندھیرہ اس اندھیرے میں وہ یہ نہیں ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں چاہتر رہا ہوں جب حضرت یعیہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو ان کا سر جہاں گھیرا ہے وہ جگہ اب دمشق جہاں مسجد میں آئی ہوئی ہے وہاں علامت ہے کہ جب حضرت یعیہ علیہ السلام شہید کیے گئے تھے ان کا سر یہاں گھیرا تھا تو انسان اس غفلت کے اندھروں میں بھٹکتا جا رہا ہے دنیا ایک دنیا خواہشات کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا خبر میں کیا ہوگا حیثہر میں کیا ہوگا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت کیا ہوگا آج دنیا ان غفلت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے ان کو اندھیروں سے نکالنے کے لئے نبی آتے تھے ہمارے پیارے نبی آخری ہیں اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا تو دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے کون نکالے گا ترور نے فرمایا کہ وہ کام میری امت کرے گی ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے میرے بعد نبی نہیں آئیں گے وہ کام میری میرا ہر امت ہی کارے گا میرا ہر امت ہی وہ کام کرے گا میرا ہر امت ہی وہ کام کرے گا جو پہلے نبی کرتے تھے کتنا بڑا کام دیا گیا ہے ہمیں وہ کام دیا گیا ہے جو پہلے نبیوں کو ملتا تھا ان کے ماننے والے ان کا ساتھ دیتے تھے کام نبی کا تھا ماننے والے ان کا ساتھ دیتے تھے اب وہ کام ہر امت ہی کو ملا ہے کتنے ہم کچھ نصیب ہیں کتنے ہم کچھ نصیب ہیں کہ ہمیں وہ کام ملا ہے وہ جاپ ملا ہے جاپ وہ جاپ ملا ہے تو بھائیوز پوری امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے خود آنا ہے امت کو اس پر لانا ہے اور اس کے لیے تیسری بات اپنی جانوال لگانا ہے جان کے ایک معنی ہے وقت کے جان کے ایک معنی ہے وقت کے کہ جب تک جان ہے وقت ہے جان چلے گئے تو وقت ہے خبر آستان میں جا کے تشکیل کرو کون کون تیارے چاہ چار مہینے کے لیے ہے یہ نہیں ان کے بات کہہ دیں گے وہ تو اس کے لیے جان مال لگانا ہے وقت لگانا ہے اپنے وقت کا ایک حصہ وہ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا پروپورشن ہے کتنا دنیا کے لیے لگ رہا ہے کتنا دین کے لیے لگ رہا ہے ٹھیک ہے طلبہ کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے خالی اوقات دین کے کام میں لگائیے اپنی مسجدوں سے تعلق رکھئے اپنے حاصلوں میں نماز کی فضا قائم کیجئے تھوڑی دیر نماز کے بعد تعلیم کیجئے گشتیں اپنے حاصلوں میں قائم کیجئے وہ اللہ میں رہتے ہیں تو محلوں میں جماعتوں کی انسرت کیجئے ساتھ کیجئے آپ پہ ساتھ گھنٹہ ہے آپ جا کے ہمیں سب سے کئی ہمیں سب میرے پہ ساتھ گھنٹہ ہے آپ مجھے جس کام میں چاہے لگاؤں رہ پر بنانا ہے موالک جہاں سب گھر جانتا ہوں لے چلوں گا آپ کو جہاں چانا چاہتا جتنا طلبہ اچھی رہ بری کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب کھروں کو جانتے ہیں سب اٹرہ سنگو بھالوں میں تو آپ ذریعہ بن جائیں گے جو کام اس جماعت سے ہوگا اس کا آپ ذریعہ بن جائیں گے تو اپنی جان مالکو اللہ کے دین کے لئے لگا رہا ہے پھر کورس پورا ہونے کے بعد کسی جاب کو جائن کرنے سے پہلے چار مہینے لگا رہا ہے کہ میرا کورس ابھی پورا نہیں ہوا ایک کورس اور باقی ہے بہت بہت برسوں کے پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان بار اٹلا کر کے انگلینڈ سے آئے انگلینڈ میں انہوں نے بار اٹلا کیا تو یہاں چار مہینے چل رہے تھے ہمارے یہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ وقت اُلتا لگا تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ تم نے دو سال وہاں گزارے اور اب تمہارے کورس پورا ہوا ہے تمہارے دل نہیں چاہتا گھر جانے کو تمہارے دل نہیں چاہتا کہ جار جاؤں وہ یاد نہیں آتے اماں اببہ بیوی بچے کہلے کہ سب یاد آتے ہیں لیکن ابھی میرا کورس پورا نہیں ہوا ابھی میرا کورس پورا نہیں ہوا میں نے کہا چاہ کورس پورا نہیں ہوا مجھے درہا سا تاجب لگا تو وہ نے کہا کہ میں نے دو سال میں کیا سیکھا میں نے دو سال میں یہ سیکھا کہ میرے کلائنٹ کے کیس کو جیکس کے سامنے کیسے پیش کیا جائے جس کا میں وکیل ہوں اس کے کیس کو جیکس کے سامنے میں کیسے پیش کروں یہ میں نے دو سال میں سیکھا ہے اب میں چار مہینے میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں کے سامنے کیسے پیش کروں تو اس کے لئے تو مجھے زیادہ دینا چاہیے بھائیو اللہ ہم سے بھی کام لے گا کام لے گا بس لکشت کتی درماغ بس ایک قصہ میں سنا کے قدم کرتا ہوں جب تمنا ہوتی ہے نا دل میں تو اللہ ضرور کام لیتا ہے اللہ دل کے حال کو دیکھتا ہے اللہ دل کی تمناوں کو دیکھتا ہے جو دل کی تمنا ہوتی ہے اللہ ان سے جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے اللہ ان سے دین کا کام دے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک پرندے کا واقعہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا واقعہ بیان کیا کہ سلیمہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دیتی ان کی حکومت انسانوں پر بھی جنات پر بھی پرندے ان کے تابے تھے وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدھ ہدھ غائب ہے اس کے ذمہ بہت اہم ڈیوٹی تھی تو انہیں بڑا خوش آیا کہ یہ غائب ہے absent without the lieu of absence یہ کہاں گیا اور کہنے لگے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر آجری کا سبب پوچھوں گا اور اگر اس نے کوئی معقول سبب نہیں بتایا تو میں اسے سازہ دوں گا اس کے پال پر نوری ڈالوں گا ہو سکتا ہے اسے زبا کر دوں تھوڑی دیر میں حدود آیا ہے بڑا انٹیلیجنٹ پرندہ انٹیلیجنٹ برد دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آج نبی جلال میں ہے جلالی ہے جلالی کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیے میری سن لیے پھر آپ مالک ہیں چوچہ سزا دینے آپ کو کون رکھ سکتا ہے کہنے لگا سلیمان عزیز سلام فرمایا اچھا کون کیوں گا ہے راضی کہنے لگا کہ میں اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا پانی کی تلاش اوپر سے کرتا تھا اوڑتے ہوئے اور وہ بتاتا تھا کہاں کہاں پانی ہے تو میں اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا میں بہت دور نکل گیا پانی کی تلاش میں وہاں میں نے ایک قوم دی اس قوم کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیئے ان کے ملک میں نہریں بہتی ہیں ان کے کھیت پسلوں سے لدے ہوئے ہیں ہرے بھرے کھیت اور ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں ان کے درخت اور اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہ ملکہ اور اس کی وہ پوری قوم وہ سورج کو پوچھتی ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ہمارے کھیت بھی سرسبز ہوتے ہیں ہمارے باؤں میں بھی پھلاتے ہیں ہمارے کام بھی چلتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں جس مالک نے یہ سب نعمتیں ان کو دی ہیں وہ اس مالک کو ہی نہیں جانتے ہیں جس مالک نے ان نعمتوں سے اسے انہیں نوازا ہے وہ اس مالک کو نہیں جانتے ہیں اور وہ سورج کی پوجہ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی بہت دور سے آیا ہو ایک قوم کی خبر لائی ہو تو صلی اللہ علیہ السلام کہنے لگے اچھا تیری بات کتنی سچی ہے بہن جو چیک کرتا ہوں یہ میرا خط لے جا اور اس ملکہ کو پہنچا تو یہ آیا تھا کارگزاری سنانے صلی اللہ علیہ السلام نے اس کی ایک اور تشکل کر دی یہ ننہ ننہ سا پرندہ صلی اللہ علیہ السلام رہتے تھے ملکہ شام میں بیت مقدس جہاں ہے اور یہ ملکہ جو رہتی تھی وہ یمن میں شام سے یمن کا فاصلہ اور وہ خط لے کے چلا یمن پہنچا ملکہ کو خط پہنچانا ہے دعوت دی ہے صلی اللہ علیہ السلام نے دعوت دی ہے وہ دعوت پہنچانی ہے کیسے پہنچائے اگر یہ اڑتا ہوا دربار میں جائے گا ملکہ کے پاس تو سیکیورٹی چھوڑے گی یہ کہاں کا میزہ ہی لائے گیا تو وہاں صلی اللہ علیہ السلام قتل کرتے ہیں یہاں ملکہ سبا کی سیکیورٹی قتل کر دیگی لیکن جو کام کرتا ہے اللہ اسے اس کام کی حکمت دیتا ہے جو کام کرتا ہے اسے اللہ اس کی حکمت دیتا ہے تو اللہ نے اس پرینے کو حکمت دی اور وہ واقعہ کا اس نے انتظار کیا جب ملکہ اپنے بیڈروم میں سوک دی تو یہ ونٹی لیٹر میں سے آیا اور اس نے وہ قتل ملکہ کے جسم پر رکھ دیا اچھا سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ خط دیکھ کر چلے نہ آنا اس کا ریاکشن بھی دیکھ کر آنا میرے خط کا ریاکشن کیا ہوتا ہے تو وہ قت رکھ کر ملکہ کے جسم پر پھر واپس جا کر وہیں انٹی لیٹر میں بیٹھ گیا کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھو کیونکہ وہ بھی سنینا ہے ریاکشن جب ملکہ اٹھی تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کے سوتے میں کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے اور اس کے جسم پر خط رکھنے کی جرت بڑی تکتبے کی ملکہ تھی شیر نہیں ٹائگرس ٹائگرس مکری نہیں وہ بکری نہیں تھی وہ شیر نہیں تھی بلاؤ سیکیورٹی بلاؤ گارڈ میرے سوتے میں کون کمرے میں آیا میرے اس کی ہمت تھی کہ میرے کمرے میں داخل ہوا میرے سوتے میں اور میرے جسم پر خط رکھتے جاتا ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پلک جا پکنے کے برابر بھی غیرہ ذرنی ہوئے اس کمرے میں کوئی نہیں آیا قسمیں کھاتے ہیں جب کوئی نہیں آیا نہیں تو یہ قبکہ سے آیا اتنا زبردست سیکیورٹی لیپس بلاؤ امرجنسی کیابین اکمیٹی سوز میں سارا دربار بلاؤ کہ میرے سوتے میں یہ ہوا ہے اتنا بڑا زبردست سیکیورٹی لیپس ہویا تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہ خط اس نے پڑھ کر بشورہ کیا اور وہ ایمان لائی ہے سلمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی تھی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمی کہ تو اسلام فرما بردار ہو کر آجا تو وہ ایمان لائی ہے اور اس کے ایمان لانے پر اس کی پوری قوم قوم سبا ایمان لائی ہے یمن کی رہنے والی قوم سبا وہ سب ملکہ کے ایمان لانے پر وہ ایمان نہیں ہے قرآن کریم نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے وہ تو ایک عبرت اور نصیت کی کتاب ہے پھر یہ واقعہ کیوں بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک پریندہ اپنے بس بھر میں جو کوشش کرتا ہے اللہ اسے ایک قوم کی ہدایت کا سواب بناتا ہے حضور کی امت کو یہ واقعہ ایک عبرت ہے کہ پریندہ تمنہ کرے اور کوشش کرے اللہ اسے بے زبان پریندہ اسے اللہ ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ نہیں بناے گا اس کے ذمہ کام نہیں تھا ہمارے ذمہ یہ کام ہے اس کے ذمہ نہیں تھا ہمارے ذمہ ہیں اس کے ذمہ نہ ہوتے ہوئے جب اللہ اس کو ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں ہم کریں گے تو اللہ ہمیں ذریعہ نہیں بناے گا لیکن بھائیو آج ہو تو منہ اس سے پتہ نہیں ہمارے ذمہ کتنے خواہدی ہیں ہم اس جگہ پر گئے ایک عرب صاحب ہمیں لے گئے یمن کے جو جگہ دکھلانے کیلئے جہاں وہ دربار لگتا تھا اس کا اس کے نشانات آج بھی باقی ہیں تو وہ عرب صاحب کہنے لگے کہ آج بھی کچھ حدود آتے ہیں یہاں ان ستنوں پہ بیٹھتے ہیں جس کے اوپر ملکہ کا تخت تھا ستنوں پہ پتر کے جو صلی اللہ علیہ السلام نے اٹھوالی آتا وہاں سے لیکن وہ ستن ہیں وہاں مجھ تو ایک عرب صاحب کہنے لگے کہ آج بھی کچھ حدود آتے ہیں ان ستنوں پہ بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے اسی حدود کی نسل میں ہو صبح کا وقت تھا ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے ایک حدود آئے کہ وہاں بیٹھا اور میں حسرت سے اسے دیکھنے لگا کیسا خوش نصیب پرندہ ہے اس کے نام کو اور کام کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر کے قیامت تک کے لئے سیو کر دیا تو میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا تو ان عرب صاحب میں میری پیوچھ تھکی زور سے کہنے لگا کیا ہوا بھئی کیا قصہ ہے کہنے لگا کیا دیکھتے ہو اسے اسے کیا دیکھتے ہو اگر یہ حدود سلیمانی ہے تو تمہاری جماعتیں حدود محمدی ہیں یہ سلیمان اسلام کا پیغام لے کے قوم سبا تک آیا اور تمہاری جماعتیں آج ساری دنیا میں دنیا کناروں کناروں تک خریوں تک شہروں تک حضور کا پیغام لے کے جا رہی ہیں تم سے تو اللہ اس سے بڑا کام لینے والا ہے یہ حدود سلیمانی ہے تو تم حدود محمدی ہو عالم میں حضور کے پیغام کو لے کر جانا یہ تمہاری کام ہے تو بھائیو اللہ نے جو کچھ ہمیں جو کچھ ہمیں دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہم اللہ کے دین کے لئے لگانے کی نیت کریں نیت کریں تمنا کریں اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما اور ہمیں بھی فریعہ بنا اور ہم سے بھی کام لے پڑھنے کے جمانے میں جتنا تعلیم کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنی تعلیم کا حرچ کر کے نہیں جتنا تعلیم کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا یہ ہمارا عام اصول ہے کہ طالب علم اپنی تعلیم کا حرچ کر کے جماعت میں نہ جائے وہ تعلیم کے ساتھ کریں جتنا کر سکتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد کسی جات میں جانے سے پہلے چار مہینے لگائے پھر وہ اپنے کسی جات میں جائے اس کے بعد پھر اپنی زندگی کی ایک ترتیب قائم کرے کہ مجھے اتنا اللہ کے دین کے لئے ترنا ہے کیوں میں سب کرتے ہیں ارادے انشاءاللہ اپنا کورس پورا کرنے کے بعد چار چار مہینے کون جائیں گے درہ کھڑے ہو جائیں درہ کھڑے ہو جائیں کورس پورا کر کے چار چار مہینے کون نکلیں گے کسی بھی جات میں کسی بھی اپائنمنٹ میں جانے سے پہلے کورس پورا کریں گے چار مہینے لگا کے پورا ہوا کورس جیسے انہوں نے کہا اوہ کیر صاحب نے واہ 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 اچھا جو چھٹیوں ہیں جب بھی جب بھی جتنی چھٹیاں ہیں وہ چھٹیاں ہم اللہ کے راہ میں لگائیں گے اس کے لئے کون تیار ہیں پہنچہ رکھے ہو جائیں آپ تو کھڑے ہوئے ہیں سب تیار ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سارا مجھے کھڑا ہوئی ہے نام اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اب انشاءاللہ آپ کے اپنے خراب میں جا کر اپنی ترقیب بنا لے لڑکے چالے وہ کھڑے ہوئے جو لگت اوقات جالے ہیں یعنی کہ اجتماع سے ہی اللہ کے راستے میں لکھنے والے ایسے ہوں گے آپ نے تو انہیں اے باپ سے بزارے ہیں